نیوے آپ کو اب لے کے چلتے ہیں کسی سرسوں کے کھیت میں ایک پیلا پیلا سرسوں کا کھیت فروری کا مہینہ ویسے بھی ہر جگہ پہ آپ کو پنجاب میں آپ جدر جائے پیلے ہی پیلے لمبے لمبے کھیت وہ دیکھیں جیسی یہ ہے آپ کو فورا نظر آئے گا کہ جناب اب رارو لککہ گانا شوٹ ہو رہا ہے جڑ چڑیا کچہری اور یہاں پہ کہیں آپ کو بینہ ملک دائے بائے نظر آئیں گی نہیں جناب اس حوالے سے بات نہیں ہو رہی سرسوں کے خوراکی فوائد کی بات کرتی ہے آپ کو ہر دے کب بینہ ملک یاد آجائے گی میں بینہ ملک کو کیوں یاد کروں گی نام آپ کے لئے لیکن شباز آنکھوں کے لئے تو اچھا یہ یہ ویو ہی آپ کو بڑا سکون دیتا ہے لیکن آج ہم بات کریں گے کس سرسوں کے فوائد کی ہیں چاہے وہ سرسوں کا ساغ اور جکم سردیوں میں بڑے مزے لے لے کے کھاتے ہیں یا سرسوں کا تیل ہو یا پھر سرسوں کے بیج ہو ان کا استعمال ہماری صحت کو کتنا نکھار سکتی ہے کتنا بہتر کر سکتی ہے اور اس میں کیا کچھ موجود ہوتا ہے بتائیں گے ماتصر سٹوڈیوز میں موجود ہیں ڈاکٹر بلکیس مارو فربل السلام علیکم ڈاکٹر صاحبہ کیسی ہیں آپ ٹھیک ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحبہ یہ مجھے بتائیں کہ ہم سرسوں کا ساغ کیونکہ سردیاں بھی ہیں سرسوں کے ساغ کا سیزن بھی ہے ہم تو ساغ سے واقف ہیں اور ہم سرسوں کے تیل سے واقف جو کہ ہم سروں پر لگاتے ہیں سرسوں کے بیج کے کیا فوائد ہیں اور لوگ تو سرسوں کے ساغ میں کھانا میں بنانا نہیں بناتے ہیں جی بالکل بنانا چاہیے ویسے اب جو ایو ڈی اے نے سرسوں کے تیل میں کھانا وغیرہ بنانے مطبع انہوں نے اس سے کہا کہ اس میں پکا نہیں سکتے اور انہوں نے کہتے ہیں اس کا ایسنشل آئل یوز کر سکتے لیکن ہمارے یہاں صدیوں سے استعمال ہو رہا ہے ہو سکتا ہے انہوں نے یہ بات اس لیے کیو کہ وہ لوگ ڈریسنگ وغیرہ میں جو استعمال کرتے تھے اور ہمارے یہاں ہمیشہ سرسوں کو گرم کر کے جیسے اس میں اچار ڈالا جاتا ہے سرسوں کے تیل کے بغیر کوئی اچار نہیں بنتا اور سرسوں کے تیل میں اگر پکوان بنایا جائے جیسے کھانا بنایا جائے تو اس کی فادیت اور وہ خراب تھوڑے دیر میں ہوتا ہے کیونکہ سرسوں میں ایک چیز یہ ہے کہ یہ چیزوں کو خراب ہونے سے روکتی بھی ہے ٹھیک ہے اور بیجوں سے اگر ہم شروع کریں تو سب سے پہلے ہمارے اگزیما الرجیز سب کے لیے بہترین ہے کہ آپ ون فورتھ ٹی سپون سرسوں کا جو بیج ہے دن میں دو بار کھا لیں تو اس سے سلو ان گریجولی آپ کے آٹو ایمیون ڈیزیزز جیسے ہمارے ہڈیو ری امٹائٹ آتھرائٹس اس طرح کی جو چیزیں ہیں اس کو بھی بینیفیشل ہوتا ہے اگر سرسوں کے بیج استعمال کیا جائے اور سرسوں کے بیج کو اگر ہم پیس کر اگر آپ کو ایکزیما وغیرہ ہے اس میں کوئی کیریئر روائل جیسے زیتون کے تیل کے ساتھ ملا کے لگایا جائے تو آپ کے سکن ڈیزیز بھی جو ہے منیمائز ہو جاتے ہیں ختم کرنے میں آپ کی مدد کرتا ہے جس گھر میں بچہ ہو اور اس گھر میں سرسوں کا تیل نہ ہو مالش کے لیے بہترین ہے کہ سرسوں کے تیل سے بچوں کی مالش کی جاتی ہے سرسوں کے تیل میں جو ہے اجوائن اور لہسن جلا کر اس سے بھی بچوں کے سینے جیسے تھنڈ سے بچانے کے لیے صدیوں سے یہ استعمال ہو رہا ہے اگر دانتوں کا پیلاپن ہے اور اگر آپ کے دانتوں میں کوئی بھی امراض ہے جیسے ہم نے بتایا کہ آپ کے اسکن الرجیز کے لیے سرسوں کا تیل بہت اچھا ہے تو آپ بینگن کے چھلکی جو ہم بینگن کے چھلکے اتار دیتے ہیں ایک پلانٹ کے اگر اس کا ایش بنا کے سرسوں کے تیل میں ہلکے سے نمک کے ساتھ لگائیں میں تو سمجھا آپ بھرتے کی ٹیکنیک بتا رہی ہیں بلکل میں سمجھا یہ آپ ایش بنایں اور بھرتہ بنایں وہ کھا جائے دانت دیکھا جائے گا دیکھیں دیکھیں بھرتہ بناتے ہیں تو اس میں بھی ہم اس کا اوپر کا چھلکہ ہٹا دیتے ہیں تو جو ہٹا دیتے ہیں چھلکا اس کی جو راک ہے وہ اگر سرسوں کے تیل میں نمک کے ساتھ مل جائے تو آپ کے دانتوں کو جو تیت وائٹننگ کے لیے بہترین ہے اگر جو سگریٹ پیتے ہیں یا پان گھٹکا یہ کھانا تو نہیں چاہیے لیکن ان کے کھانے سے جو دانتوں پر دھبے پڑ جاتے ہیں سٹین آ جاتے ہیں تو آپ یہ کر کے دیکھیں کافی کے سٹین کافی کے سٹین بھی آتے ہیں کیفین کے بھی آتے ہیں جو ربوب ہو جاتے ہیں جی فرق پڑتا ہے اچھا ایسا نہیں کوئی میجک ہوگا کہ آج آپ کرو اور فوراں میرر میں کھڑے ہو جاؤ کہ دیکھو سب کچھ ہو گیا لیکن یہ اگر آپ اس کو ہی جیسے اس کے ایش کو سرسوں کے اس کے ساتھ کسی اپنے پیسٹ میں ملا کر بھی آپ کرو کیونکہ لوگوں کو ہوتا ہے کہ سمیل آئے گی یہ ہوگا تو آپ ٹوٹ پیسٹ میں اس کو مکس کر لو آپ کر کے دیکھیں ازمائے میں ٹوٹکے ہیں یا ریمیڈیز ہیں اس سے بہت فرق پڑتا ہے آج سب بچپن میں سر میں سرسوں کے تیل کی معلش ہے بڑی کروائی ہوئی اور ابھی جیسے آپ نے بولا کہ اور سرسوں کے تیل ہم کیسے استعمال کر سکتے ہیں میں نے ایک سے دیکھے کہ گاؤں دہات کی جو خواتین ہوتی ہیں جن کی سکن بڑی کلیر ہوتی ہے کوئی رنکل نہیں ہوتا کوئی پیگمنٹیشن کی سکن میں نہیں ہوتی ایک بار میں نے خاتون سے پوچھا آپ مو پہ کیا لگاتی تو کہتی سرسوں کا تیل لگاتے تو یہ سرسوں کا تیل مچھا ہم نے تو کبھی سوچا بھی نہیں آپ زرہ سرسوں کا تیل لگاتے ہیں ماتھے پی آیا تو فوراں ساف کرتے ہیں تیل مو پہ لگ گیا ہے اور ان کے لئے اتنا بہترین اور کارگر ثابت ہوتا ہے بلکل کرنا کیا چاہے کہ سرسوں کا تیل دھن میں نہیں لگانا چاہے اگر سرسوں کا تیل لگا کر دھوپ میں بیٹھیں گے آپ کی سکن ٹین ہوگی اور اگر آپ سرسوں کے تیل میں لیمونی چوڑ کر اس کو اچھی طریقے سے بیٹ کر کے رات کو پہلے چہرہ دو لیں اور چہرے پہ تھوڑا سا پانی ہونا چاہیے تاکہ آپ کی آئل کی ایبزورپشن جو ہے نا اچھی ہو پھر لیمون اور پورشن بھی دونوں ایک جتنا رکھنا چاہے اگر ایک ٹیبل سپون آپ نے سرسوں کا تیل رکھا ہے تو ایک ہی چمچ آپ لیمون کا رس رکھیں اس کو بہت اچھی طریقے سے مکس کر لیں مکس کرنے کے بعد جیسے فیشل مومنٹ کے طور پر ہم لگاتے لگائیں اور آپ سو جائیں اور آپ دیکھیں صبح آپ کی سکن بہت اچھی ہو جائے گی نریش ہو جائے گی اور سرسوں کا تیل آپ نے اگزیما کی بات کی اس کے نیشوز میں بہت سارے ایشوز آتے ہیں اور ہم بچپن سے بھی جب بھی ذرا ڈرائنس آتی تھی تو امی جو ہے نا وہ پکڑ کے تیل لگا رہے تھے نمک ملا کے لگایا جاتا تھا پہلے نمک لے ملا کر جی اور وہ بڑا عجیب سا لگتا تھا جلن ہوتی تھی ایک عجیب چی کیفیت ہوتی تھی کہ سرسوں کو تیل لگا یہ اس کے ہیلتھ بیریفٹس ہیں سکن کے لیے ٹھیک ہے بلکل ٹھیک ہے لیکن دیکھیں سورائیسز وغیرہ سورائیسز اگزیما اگر اٹوپک ڈرمٹائٹس ہے تو ان سب کے لیے سرسوں بہت اچھا ہے لیکن میں جو سرسوں کا تیل بناتے ان سے گزارش کروں گی اس میں دوسری چیزیں پلیز نہ ملائیں مسئلن مسئلن ہے کچھ جو سرسوں کے تیل میں مکس یا ککنگ وائل ڈال دیتے ہیں اس کا ویڈ بڑھانے کے لیے اس طرح تو یہ جو چیزیں ہوتی ہیں اس سے جو ہے لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ اس کے بینے چیزوں کا دور ہے اورگینک زمانہ ہے لوگوں نے آج کل ریفائنڈ سرسوں کا تیل جو ہے وہ دریافت کیا ہے وہ بلکل چیشے کی طرح ہوتا ہے یا کینے جی ڈبل ریفائنڈ ہے اس کا کوئی فائدہ ہے میں آپ کو بتاؤں کہ ہم جتنے بھی موڈیفیکیشن پہ جائیں گے اپنے روٹس کو چھوڑ دیں گے تو اتنا کہیں نہ کہیں ہم نقصان اٹھائیں گے کہیں نہ کہیں نقصان آپ نے اپنے روٹس کو نہیں چھوڑنا جو چیز جیسی اللہ نے دی ہے ویسے ہی استعمال کریں بہت رہا جی بلکی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھی ساتھ موجود